بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایناڈا ویری انٹرسٹنگ ویری انفرمیٹیو ویلوگ اور آج کے اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں لندن کے سراؤنڈنگ ایریا میں لوکیٹیڈ ایک ہاؤس اور اس کی پرائس اس کو آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا موسیلی جو ہے آپ لوگوں نے یوکے میں لوکیٹیڈ ہاؤسز کو ان کا ٹور کیا ہوگا جو کہ موسیلی برمنگم منچسٹر میڈلینڈز آئرلینڈ اور سکاٹلینڈ میں ہوتے ہیں ان ہاؤسز کا آپ نے ویزٹ کیا ہوگا اور ان کی پرائس کے بارے میں آپ لوگوں کو اس کا علم ہوگا لیکن لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو کلیر کرتی چلوں کہ جو گھر سینٹر لندن اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں لوکیٹیڈ ہوتے ہیں ان کی پرائسز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہائی ہوتی ہیں اور میرے اکثر ویلوگز میں آپ نے مجھے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یوکے میں گھر جو ہیں وہ بڑے ہی چھوٹے ہوتے ہیں بنسبت ان گھروں کے جو کہ ہم لوگ اپنے ایزیا میں دیکھتے آئے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیر، سری لنکا اور ایران، ایراغ، ترکی وغیرہ میں گھر جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بات بلکل ہنڈر پرسن درست ہے کہ جو گھر یہاں پہ یوکے میں پائے جاتے ہیں وہ کافی چھوٹے ہوتے ہیں ان گھروں کی نسبت جو کہ ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اور کافی کوزی بھی ہوتے ہیں یہ اس کا ایک پلاس پوائنٹ ہے جتنے گھر چھوٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کوزی ہوگا اور آپ کو جو ہے ہیٹنگ کا اتنا بل وغیرہ انرجی کے اتنے بلز نہیں پے کرنے پڑتے ہیں لیکن جو گھر سینٹر لندن کے اردگیرد اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں اور سینٹر لندن میں لوکیٹیڈ ہوتے ہیں وہ گھر ان گھروں کی نسبت چھوٹے ہیں جو کہ برمنگم مانچیسٹر میڈ لینڈز اور سکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ میں ہوتے ہیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان ایریاز میں جو کہ سینٹر لندن سے تھوڑا دور ہیں وہاں پہ گھر تھوڑے بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں بنسبت ان گھروں کے جو گھر سینٹر لندن میں پائے جاتے ہیں یہ گھر بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ہائیلی پرائسٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ جگہ بہت زیادہ مہنگی ہے اور جگہ کی وجہ سے گھر کی پرائس بھی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو جاتی ہے تو اب اس گھر کو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ سینٹر لندن کے ایک سراؤنڈنگ ایریا میں لوکیٹیڈ ہے اور اس کی پرائس جو ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گی تو اس کے لئے آپ نے ویلوگ کو فلی طور پر دیکھنا ہے اور وہ لوگ جو کہ میرے چینل پر نئے نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر لیا کریں تو چلیں اب شروع کرتے ہیں اس گھر کا ٹور یہ ایک تھری بیٹروم ہاؤس ہے with the front parking یعنی کہ اس کے سامنے جو ہے وہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ ہے یکے میں اسپیشلی لندن میں گھروں کے سامنے پارکنگ بہت ہی مشکل سے ملتی ہے اور اس گھر کے بالکل سامنے جو ہے وہ دو گاڑیوں کو پارک کرنے کی جگہ ہے اور اس کے مین ڈور سے انٹر ہوتے ساتھ ہی left hand side پہ جو ہے وہ اس کا living room ہے living room ایک وہ area ہے جہاں پہ کہ آپ اپنے guest کو welcome کہتے ہیں سارا دن آپ اپنا وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں اپنا ایک dining area بھی وہاں پہ بنا لیتے ہیں مطلب کہ آپ کے دن کا mostly time جو ہے وہ اسی sitting area میں ہی گزرتا ہے اور اس کے بالکل sitting area کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک storage ہے جہاں پہ کہ آپ اپنے rose daily use کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ store کر سکتے ہیں اور living area کے بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ ایک kitchen ہے kitchen جو ہے وہ newly اور fully furnished ہے اور kitchen کے اندر ہی washing machine بھی provide کی گئی ہے UK میں اور لندن میں most of the house میں کیا ہوتا ہے کہ جو washing machine ہوتی ہے یعنی کہ آپ کا جو laundry بغیرہ ہوتی ہے وہ آپ kitchen کے اندر ہی کرتے ہیں کیونکہ یہیں پہ آپ کو sieverage کا بھی system provide کیا جاتا ہے بالکل sink کے ساتھ ہی اور kitchen کے اندر ہی boiler وغیرہ کا بھی arrangement ہوتا ہے یعنی کہ گھر کا جو heating system ہوتا ہے اس کو آپ نے کیسے maintain کرنا ہے یا گرم پانی جو ہے وہ کہاں پہ boil ہوتا ہے یہ بھی سب کچھ جو ہے وہ kitchen کے اندر ہی provide کیا جاتا ہے اور اس گھر میں kitchen کی window جو ہے وہ باہر garden کی طرف open ہو رہی ہے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے اور kitchen کے بلکل ساتھ ہی جو ہے وہ ایک bathroom ہے اور یہ bathroom بھی جو ہے وہ newly furnished ہے اور fully fitted ہے یہاں پہ جو ہے وہ گرم پانی اور تھنڈے پانی دونوں کا انتظام ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ window بھی provide کی گئی ہے تاکہ یہاں پہ air circulation جو ہے وہ well maintained رہے اور kitchen کے بلکل ساتھ جو ہے وہ ایک conservatory area بنایا گیا ہے چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ لندن میں گھر جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھا کہ kitchen میں جو ہے وہ fridge رکھنے کی کہیں پہ بھی جگہ نہیں بن رہی تھی تو اس لئے یہاں پہ ایک conservatory بنائی گئی ہے بلکل kitchen کے area کے ساتھ ہی جس کی opening ہو رہی ہے باہر garden کی طرف اور اس conservatory کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو kitchen کا extra استعمال کی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ provide کی جائیں جیسے کہ fridge ہے یا چھوٹا سیک dining area یہاں پہ بنا لیا جائے چونکہ یہاں پہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ایک ایک جگہ کو یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے sitting room کی جو main window ہے وہ باہر اس کے driveway کی طرف open ہو رہی ہے جو کہ آپ اپنے sitting area میں بیٹھے ہوئے باہر کا بھی آتے جاتے نظارہ لے سکتے ہیں اور street کا beautiful view بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ایک plus point یہ ہے کہ جو day time میں sunlight ہوتی ہے وہ fully طور پر آپ کے room میں enter ہوتی ہے چونکہ یہاں پہ لندن میں اور UK میں sunlight جو ہے وہ بہت ہی کم عرصے کے لیے آتی ہے اور especially winter میں سورج جو ہے وہ بہت مشکل ہی دیکھنے کو ملتا ہے تو اس لئے یہاں پہ windows کو زیادہ گھروں میں provide کیا جاتا ہے زیادہ بنائی جاتی ہیں windows تاکہ جو sunlight ہے یا جو daylight ہے وہ کمروں میں آتی جاتی رہے اور sun جو ہے وہ اپنی energy لوگوں کو provide کرتا رہے پھر اس کے main door سے enter ہوتے ساتھ ہی اوپر کی طرف جو ہیں وہ stairs ڈر رہی ہیں یعنی کہ سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں right hand کی طرف اور یہ stairs جو ہیں یہ اوپر کمروں کی طرف جا رہی ہیں یعنی کہ bedrooms کی طرف لے کے جاتی ہیں آپ کو اور اوپر جو ہیں وہ 3 bedrooms ہیں اس کے 3 bedroom جو ہیں وہ 3وں کے 3وں اوپر ہی ہیں اور نیچے صرف اس کا sitting area kitchen اور bathroom جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے اس گھر کے جو دو bedroom ہیں دونوں کا view جو ہے وہ باہر garden کی طرف ہے اور یہ back side پہ اس کے 2 bedrooms ہیں اور ان کا جو window ہے باہر garden کی طرف open ہوتی ہے اور obviously ایک beautiful view ہی پیش کرتی ہے اور اس کی windows جو ہیں obviously again میں یہ ہی کہوں گے کہ اس لیے بنائیں گی ہیں کہ وہ daylight کو کمرے میں enter ہونے دے یہاں پہ جو کمرے ہیں وہ اتنے زیادہ بڑے نہیں ہوتے especially London میں اتنے بڑے کمرے نہیں ہوتے اور یہ اس کا ایک second bedroom ہے جو کہ ایک box room سے ذرا big size کا ہے نہ ہی یہ تو box room ہے اور نہ یہ ایک full bedroom ہے بلکہ یہ half size کا جو ہے وہ bedroom ہے اور اس کا جو third bedroom ہے وہ جو کہ اس کا master bedroom ہے وہ اس کے front والی side پہ ہے یعنی کہ جہاں سے main door enter ہو رہا ہے بالکل اسی کے اوپر sitting area کے اوپر جو ہے وہ اس کا third bedroom located ہے تینوں کے تینوں bedroom جو ہے وہ روشن کشادہ اور ہوادار ہیں تاکہ یہاں پہ جو ہے وہ air کی circulation جو ہے وہ properly ہوتی رہے اور daylight جو ہے وہ بھی properly rooms کے اندر enter ہوتی رہے یہ یہاں کا ایک بڑا ہی plus point ہے یکے کے گھروں کا کہ یہاں پہ daylight کو یعنی کہ sunlight کو جو ہے وہ کمروں میں ضرور enter ہونے کا ایک راستہ جو ہے وہ provide کیا جاتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی conservatory سے آگے کے area کی طرف جہاں پہ کہ اس گھر کا garden located ہے یہ لندن میں موجود ایک big house ہے یعنی کہ ایک three bedroom house ہے جس کا کہ plus point یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک ڈرائیوے بھی ہے اور پیچھے back side پہ جو ہے وہ ایک garden بھی provide کیا گیا ہے لندن میں جو گھر موجود ہیں وہاں پہ چونکہ اتنی space نہیں ہوتی اتنی زیادہ آپ کو جگہ نہیں provide کی جاتی تو اس لئے garden بھی نہ تو اتنے big ہوتے ہیں اور نہ ہی سامنے کی طرف ڈرائیوے آپ کو easily ملتا ہے بہت ہی کم گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کہ آپ کو گھر کے بلکل سامنے جو ہے وہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ مل جائے آپ کو ڈرائیوے مل جائے تو بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی ایسا گھر مل جائے اور مناسب قیمت میں بھی ملے تو اس گھر کے بلکل سامنے جو ہے وہ دو گاڑیاں پارک کرنے کی بھی جگہ ہے اور پیچھے کی طرف جو ہے وہ ایک garden بھی provide کیا گیا ہے جہاں پہ کہ آپ جو ہے وہ summer میں اپنا weather اس کو enjoy کر سکتے ہیں conservatory کے بلکل outside پہ جو ہے وہ یہ garden ہے اور اس کے دونوں side پہ جو ہے وہ fence لگی ہوئی ہے اب آپ یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں کہ گھر کا جتنا area under construction ہے اس سے تقریباً تھوڑا سا زیادہ area جو ہے وہ garden کے لئے provide کیا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو land تو اتنی ہی provide کی گئی ہے لیکن under construction area جو ہے وہ بہت ہی کم provide کیا گیا ہے full land میں سے half سے بھی تقریباً کم جو ہے وہ area construction کے لئے provide کیا گیا ہے اور half سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ garden کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ conservatory سے outside کی طرف کا view ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا بڑا garden ہے اور ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ conservatory area جو ہے وہ سامنے کی طرف ہے اور garden کے بالکل آگے کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا area اس کے اوپر سیمٹ لگا کے اس کو بنا دیا گیا ہے تاکہ یہاں پہ بیٹھنے کے لئے یا chairs وغیرہ رکھنے کے لئے ایک جگہ provide گئی ہے چلیں جی تو یہ ہو گیا یہاں پہ لندن میں located ایک گھر کا home tour اور اس کی price کے حوالے سے ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ اس house کی price آخر ہے کتنی یہ میں آپ لوگوں کو ایک بات clear کرتی چلوں کہ وہ houses جو کہ برمنگم منچسٹر یا سکوٹلینڈ اور آئرلینڈ وغیرہ میں located ہیں ان کی prices تھوڑی low ہیں اور وہ گھر جو ہیں وہ لندن میں located گھروں کی نسبت تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ ان کی prices اس لئے کام ہیں کیونکہ وہ land اتنی expensive نہیں ہوتی لیکن لندن اور اس کے surrounding area میں located land جو ہے وہ expensive ہونے کی وجہ سے ان گھروں کی price جو ہے وہ بہت زیادہ high ہو جاتی ہے تو اس گھر کی اگر price کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ ایک 3 bedroom house ہے اور یہ central لندن کے surrounding area میں located ہے اور اس کی price ہے جی four ten thousand یعنی کہ چار لاکھ دس ہزار pound اس کی price ہے جسے کہ اگر پاکستانی روپیز میں convert کیا جائے تو وہ تقریباً چودہ سے پندرہ کروڑ کے درمیان میں vary کرے گی اس کا rate جو ہے وہ pound کے اوپر نیچے جانے کے اوپر depend کرتا ہے یہ میں آپ کو ایک rough estimation بتا رہی ہوں تو اس لئے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ central لندن یا اس کے surrounding area میں رہنے کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوسرے areas کی طرف نکل جاتے ہیں یعنی کہ برمنگر مانچسٹر میڈلینڈ یا سکوٹلینڈ اور آئرلینڈ کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں پہ گھروں کی prices جو ہیں وہ تھوڑی three lakh کے roundabout میں ہوتی ہیں اور کچھ ایک گھر جو ہیں وہ even two fifty کے roundabout میں بھی مل جاتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ کیا prefer کرتے ہیں کہ وہ ان areas کی طرف چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اتنی زیادہ high amount pay کر کے اس area میں رہیں فسیلیٹیز تو almost ایک جیسے ہی یہاں پہ UK میں provided ہوتی ہیں یعنی education کا system health system اور باقی کھانے پینے کی چیزیں ہر ایک چیز جو ہے وہ تقریباً almost لندن سے ہی ملتی جلتی ہر area میں provide کی جاتی ہیں all over the UK صرف فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لندن میں job opportunities بہت زیادہ ہوتی ہیں اور highly paid amount jobs ہوتی ہیں باقی almost ہر طرح کی facilities جو ہیں وہ all over the UK same ہی ملتی ہیں اس لئے لوگ prefer کرتے ہیں کہ وہ دوسرے areas کی طرف نکل جاتے ہیں تو hopefully آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اور چینل کو بھی آپ نے ضرور subscribe کر دینا ہے تو ملتے ہیں آپ سے next video maybe something very new and something very interesting اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا until then اللہ حافظ پسند or ہاتھ پسند رکھا پسند کرسند quisی بہت زیادہ پسند ٹھے چند تعدا